پندرہ شابان کی رات امزی اور سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں ہے بڑی مشہور حدیث ہے اماعیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی غر کا تشریف لے گئے تھے بقی قبرستان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی اور اماعیشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچے آئی تھی یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس سے لگی اور وہی اماعیشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نس شابان کی رات ہے یعنی پندروی رات ہے شابان کی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف ڈاکٹر تیرل قادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمزی نے کے روایت ہی جالی ہے لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینفیٹ آف ڈاوڈ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی علم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے آگے کے الفاظیں امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے سب سے شدید جرہ ہے کہ رابیوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپ اس میں اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبا تابعی ہے یحیب بن کسیر اس کی ملاقات تابعی اوروا سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اور جو تبا تبا تابعی ہے حجاج اس کی ملاقات یحیب بن کسیر سے سما ثابت نہیں ہے اور پھر ساتھ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائف سکس جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کونسی تھیل بارل یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم ڈبل ٹو فائف سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقی اغرکت چلے گے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی بڑی لمبی دعا کی اممائشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگئی اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ تُو میرے پیچھے آئی تھی تُو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے سیم وہی الفاظ ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقی اغرکت میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعا مغفرت کریں تو میں ان کی دعا مغفرت کے لیے بقی اغرکت قبرستان میں آیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ کبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرسکتے وہ بالکل باطل ہے کبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرسکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کبر والے سے مانگ رہے ہیں وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی اغرکت قبرستان میں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی صحیح مسلم بلکہ المستدرگ الحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے اور آپ ہر دعا کے لئے ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے ہم ٹائلیٹ میں جاتے ہیں وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے کر کے جاتے ہیں یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے اسی میں وہ دعا ہے جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت مومنین مرد و عورت ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں دوسری حدیث شعب الایمان امام بھئی حقیقی کتاب میں ہے 1305 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بھئی حقیقی شعب الایمان اما عائشہ کہتی ہے کہ پندرہ شعبان کی رات تھی اس کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہی رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات آمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورة القدر سورة نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورة الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں اور میرا حصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہو اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو رجیٹ کرنا بالکل آسان کام ہے اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا رہتا ہوں تو یہ روایت بھی منقطع ہے اس میں ابن حارس جو تابی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملکات ثابت نہیں ہے یہ منقطع روایت ہے اور دوسرے طریق میں ابن کسیر العبدی ضعیف راوی ہے البتہ جہاں شابان میں عمال اللہ کے حضور چرہے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے سن نسائی 2359 جو عمال ہے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تیسری حدیث سن ابن ماجہ سے ہے 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف پرابر ہے حسن کا فرمورہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی زمین یاد آ گیا آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہیں وہ بریلویوں پر گرج رہے تھے یہ بدت ہے اس رات میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث نہیں تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناسرین البانی انہوں نے تو یہ سن ابن نماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے تو مربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجدادی گلتی ہے تو ان بچاروں کو بھی اجدادی گلتی کہا کے چھوڑ دیں یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کو رکھی ہے یا کم از کم پبلی کو بتائیں تو صحیح لیڈی بے شرمی کی انتا ہے اس بندہ نے چیٹ بھی پڑھی گیا لیکن بیان نہیں کیا اپنے بابیں سب کو ہی پیارے ہیں ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی ضعب ہے بابیں سب کو پیارے ہیں یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے تو یہ مجھے زمناً بات یاد آگئی اسی حدیث کے والے سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرک کے اور نمبر دو قینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کیس حکم ہے نمبر ایک زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجھول راوی ہیں ان نون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعرف نہیں ہے دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈو بھی ہوئی ہے یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے اور اس میں میں پھر اب وہ گیارہ ہزار وولڈ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دواق میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کرو دوں مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی العدب المفرد کے حوالے سے امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں العدب المفرد میں یہ صحیح روایت ہے اور اگر ہم ڈاکٹر طریق عزیز صاحب کہتے ہیں ہم امام عیفہ کے مقلد ہیں آپ بخاری کے مقلد ہیں جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نصب پر فخر کرتے ہو اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موہ میں رکھ لے اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو اتنی بہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں وَإِنَّكَلَ عَلَى خُلُقِنَ عَظِيم اخلاق کے بلند تری درجے پر فائز اور بخاری اور مسلم کی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہویا تھی وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے اس میں بھی یہی سکم ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی مسئلہ نمبر 36 میرے سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہوتا ہے تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ انٹی وائن ایم دیا تھا یہ والی روایت